صدق اللہ العظیم یہ کھانا کا آپ نے کوئی فکر نہیں کی اور اب رات کا وقت ہو رہا ہے مجھے آپ کا بھی احساس اور خیال ہے میں سب سے پہلے ان دوستوں کو ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن نے یہ خوبصورت جناہ کنونشن سنٹر کو سجایا اس میں ان نے کوشش کی اور کئی مہینوں سے مسلسلس پر محنت کی اپنے تمام صدور کو جنہیں بارہا میں نے تنگ کیا بارہا انہیں اس پر ڈانٹا بھی کہ آپ جلدی کریں اور فوراں کریں انہیں بھی مبارک بات دیتا ہوں انہیں اپنی بڑی محبت کا اظہار کی اور محنت کی دور دور سے آئے ہوئے کافلوں کو بھی شاباش دیتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے میڈیا کے دوست جو صبح سے یہاں کیوریج میں مصروف ہیں انہیں بھی مبارک بات اور شاباش دیتا ہوں اور اپنی گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا اس سے شروع کر رہا ہوں کہ حضرت قائد اہل سنت آپ کو لوگ اس سے پہلے قائد اہل سنت تو کہتے تھے لیکن عملی مظاہرہ نہیں تھا آج شرف کہا نہیں تمام اہل سنت کے مقادب فکر کو بٹھا کر آپ کے اس سے پیش کیے ہوئے اعلامیاں نے بتا دیا کہ آپ حقیقی قائد اہل سنت ہیں اگلی بات وقت چونکہ مختصر ہے میں ایک جملہ شوادہ اسلام کانفرنس میں کہا تھا مولانا عظم تارک شہید رحمت اللہ علیہ کے لیے میں وہ جملہ کہتے ہوئے کہنے لگا ہوں شہیدو تم بہت یاد آتے ہو شہیدو تم بہت یاد آتے ہو یوں تو لمح بلمح یاد آتے ہو لیکن جب مذہبی امور بولے تو بہت یاد آتے ہو شہیدو تم بہت یاد آتے ہو یوں تو ہر وقت ہی یاد آتے ہو لیکن جماعت اسلامی جب وہی بولے تو بہت یاد آتے ہو شہیدو تم بہت یاد آتے ہو لیکن نظریاتی کونسل جب تمہارا لب و لہجہ بولے تو بہت یاد آتے ہو شہیدو بہت یاد آتے ہو لیکن پوری قومی اسمبلی متفقہ طور پہ جب تمہاری بولی بولی تو شہیدو بہت یاد آتے ہو بہت یاد آتے ہو اور عجیب غزب کماتے ہو عجیب غزب کرتے ہو زندہ نہیں ہو پھر بھی دوسروں کو رولاتے ہو بہت یاد آتے ہو قبروں میں چلے گئے ہو دشمن کو پھر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے ہو بہت یاد آتے ہو بہت یاد آتے ہو گشتاخوں پہ اب بھی بزلیاں گراتے ہو شہیدو آج آپ کی روحیں متوجہ ہوں گی اور وہ یقیناً یہ منظر میرا رب انہیں دکھا رہا ہوگا کنونشن سنٹر اسلام آباد ہماری ایک خواہش تھی یہاں ہم کیسے آئیں گے اور کس طرح آئیں گے آج ہم ہی نہیں آئے سب ہی آگئے اور سب ہی نے آکے وہی کہا جو بائیس فروری کو شہید ہونے والے حق نواز نے کہا تھا آج یوں لگ رہا تھا جب ہر ایک میں روح حق نواز آگئی ہے اور وہ آزم تارک بنا ہوا ہے ہمارے ذمہ دانوں کی گفتگو اتنی سخت نہیں تھی جتنی انہوں نے کی جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو شہیدو بہت یاد آتے ہو اور تمہاری یاد میں بہت ستاتے ہو لیکن شہیدو آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں آپ کے بعد چین سے تو ہم بھی نہ بیٹھے جنازے ہم نے بڑے اٹھائے چار چار بھائیوں کے جنازے اٹھائے سنتالیس جنازے ایک دن پڑھائے ہم نے لوگوں کو قبروں کی پاتال میں اتارا شہیدو بچے قربان ہو گئے تمہارے پیچھے جوان سے جوان چلے گئے یہاں تو مقابلے ہو گئے ہاتھوں میں لگی ہتھکڑیاں روڈوں پر لٹا دئیے گئے خون کی ہولیاں کھیل دی گئی ظلم و جبر تشدد و بربریت کے ایک بہت بڑی سلسلے چلے شہیدو تم سے کہہ رہے ہیں یہ سبھی کچھ ہوا تمہارے کافلے کا کوئی فرد بکا نہیں ہے تمہارے کافلے کا کوئی فرد رکا نہیں ہے تمہارے کافلے کا کوئی فرد ہٹا نہیں ہے وہ کل بھی کھڑا تھا آج بھی کھڑا ہے یہ اپنوں کی باتیں سنتے رہے یہ لوگوں کے تانے سنتے رہے لوگوں کی سخت جملے سنتے رہے ان پر دروازے بند ہوئے ان پر مدارش بند ہوئے ان پر مساجد کے دروازے بند ہوئے شہیدو انہیں اپنوں نے نکال دیا بیگانوں میں شمار کر دیا ہاتھ ملانے کو کوئی تیار نہیں ہوا شہیدو کی روحوں یہ تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے یہ پھر بھی چلتے رہے انہوں نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا ملتے ہلات ملتے گلے سب دیکھتے رہے یہ پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے اس کاروان کو آگے بڑھایا میں آج اس منظر میں بیٹھا ہوں مجھے ان شہادہ کے بچوں کے چہرے نظر آ رہے اور میرے سامنے یہاں شہادہ کے بچے بیٹھے ہیں مولنہ نومان گفتگو کر رہے تھے مولنہ ماویہ سب گفتگو کر رہے تھے مولنہ ریحان آئے ہوئے تھے یہ گفتگو آپ سے کر رہے تھے انہوں نے اپنی بچپن اور اپنی زندگی کے خوبصورت ترین یتیمے میں گزار دیئے لیکن شہیدو یہ کافلا رکا نہیں ہے بائیس فروری کی اس چودہ تاریخ کو میں بانی جماعت حق نواز شہید آپ کی روح سے مخاطب ہوں آپ کی تڑپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی عقیدت کو سلام کرتا ہوں آپ کے اخلاص کو سلام کرتا ہوں کیا ہی آپ کا اخلاص تھا جس تڑپ نے آج پوری دنیا میں آپ کا منظر نامہ پیش کر دیا آج وہ طبقہ جو جو آگے بڑھ رہا ہے ایسے ایسے تنہا ہو رہا ہے کل جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہیں چھوڑ چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ جو دلوں میں رکھتے تھے وہ زبانوں پر لا رہے ہیں حق نواز تیری عظمت کو تیری بصیرت کو کروڑو سلام ہے جو بات تُو نے آج سے کئی سال پہلے سمجھائی تھی جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تیری حکمت کو سلام ہے آج وہ بھی تیری بات کو سمجھ رہے ہیں میں اگلی بات ان شہادہ کے روحوں سے کرنے کے بعد آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے جسموں سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے وجود سے کرنا چاہتا ہوں اور ان علماء سے کرنا چاہتا ہوں جن کے پاس ممبر ہے جن کے پاس محراب ہے جن کے پاس کلم ہے جن کے پاس کاغذ ہے جن کے پاس زبان ہے قوتِ گویای ہے اور وہ بول سکتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کوئی مرحلہ مشکل نہیں ہے شرف ہمت کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے مایوسی گناہ ہے ہم کتنے حالات سے گزر آئے اس پر نظر دوڑاؤ مایوسی گناہ ہے مایوس مت ہونا میں نے جب کلمنشن کا اپنے ذہن میں سوچا تھا میں اپنے حضرات سے کہتا تھا بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہوگا کس طرح ہو سکے گا میں نے ان سے کہا تھا یہ شہیدوں کا کافلہ ہے یہ جو سوچے وہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ایسے ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے علمائی کرام آج اب یہاں سے جائیں گے آپ اتنے بڑے کلمنشن سے اور علماء کے اتنے بڑے اجتماع سے واپس جائیں گے عظائم کو مضبوط کر کے جانا ہے نظریات کو پختہ کر کے جانا ہے اپنی عظم کو جوان کر کے جانا ہے اس عظم کے ساتھ جانا ہے میں جس مسجد میں ہوں میں جس مکتب میں ہوں میں جس محلے میں ہوں میں نے اپنے مکتب میں میں نے اپنے محلے میں میں نے اپنی مسجد میں میں نے اپنے علاقے گاؤں اور گوٹ میں اسمتِ اصحابِ رسول کا پرچم لے رہا نہ ہے پھریرہ لے رہا نہ ہے اس طرح نہیں لی رہا نہ اس دیوانگی سے لے رہا نہ ہے کیاک نواز کی روح کو خوش کرنا ہے آزم تارک شہید کی روح کو خوش کرنا ہے زیورمان فاروقی شہید کی روح کو خوش کرنا ہے شویب ندیم کی روح کو خوش کرنا ہے علامہ علی شہر حیدری شہید کی روح کو خوش کرنا ہے عبدالغفور ندیم سے لے کر ڈاکٹر عادل خان سب تک کی شہادہ کے روحوں کو میں نے خوش کرنا ہے اپنے جذبات کو اجا کر کرو تمہارے پاس ممبر آئے عظمتِ صحابہ اور مدِ صحابہ کو اپنا نصب العین بناؤ تمہارے پاس کلم ہو عظمتِ صحابہ اور دفاعِ صحابہ کو اپنا نصب العین بناؤ تمہارے پاس شاگردائیں مدِ صحابہ، دفاعِ صحابہ کو اپنا جو ہے وہ نصب العین بناؤ تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہارا چلنا پھلنا تمہارا اڑنا بچونا ایک ہی کام ہونا چاہیے آج کے بعد اور وہ مدہ صحابہ اور دفاع صحابہ ہے اس عظم کے ساتھ آپ یہاں سے جاؤ کہ آپ کے حلقے میں مسجد میں محلے میں مدہ صحابہ اور دفاع صحابہ کی آواز لگے گی آواز اتنی قوت سے لگے گی اس آواز کی آواز اور اس آواز کی گونج ایرام تک پہنچے گی لبنام تک پہنچے گی شام تک پہنچے گی ایران کا مظلوم مسلمان شام کا مظلوم مسلمان ایرام کا مظلوم مسلمان آپ کی آواز سن کر خوشی محسوس کرے گا اور اس نمائندہ اشتماع کے توسط سے میں دنیا بھر کے اہل سنت لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں صحابہ سے کہنا چاہتا ہوں وہاں کے وہ لوگ جو ظلم کی چکی میں بسی ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری آواز حق نواز کی صورت میں پاکستان کی درطی میں گوج رہی ہیں لیکن آپ نے یہ عملی پیغام دینا ہوگا اور یہ عملی پیغام دے کر آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے آج کے بعد اس عظم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور یہ بات بھی ساتھ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کا فیدہ اٹھائیں آپ کے ہاتھ میں کتاب آئے اس کا فیدہ اٹھائیں آپ کے پاس ممبر ہو اس کا فیدہ اٹھائیں آپ کے پاس مسند آئے اس کا فیدہ اٹھائے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں علمائی کرام کے اشتماع حق نماز کی بات ابھی ہمارے اوپر کرز ہے آزم تارک کی ادا ابھی ہمارے اوپر کرز ہے زیار امان فاروقی کی صدای ہمارے اوپر کرز ہے ڈاکٹر عادل خیم شہید کا ہمارے اوپر کرز ہے جنگ سے لے کر کلگت سے لے کر کراچی کے سمندر تک شہیدوں کے پینے والا رہو ہمارے اوپر کرز ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے وہ کرز چکانا ہے چکانا ہے یا نہیں چکانا محنت کرنی یا نہیں کرنی اس دفعہ جو علمائی کرام آئے ہماری محنت بہت اچھی تھی لیکن کمزوری اور کمی اور کتائی کو میرا ذمہ دار اور میں جانتا ہوں آج ہم نے عظم کرنا ہے ہم نے اپنی اس کمزوری اور کتائی کو دور کرنا ہے اور ختم کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے آپ عجیب بات سمجھ رہے ہوں گے آج کا اشتہار کوئی نہیں ہے پمفلٹ کوئی نہیں تھا سوشل میڈیا پر اس کی پوست کوئی نہیں تھی میں سلام یا قیدت پیش کرتا ہوں حضرت دیلی دیہانوی آپ کی جماعت کے ان ذمہ داروں کو اللہمہ عثمانی صاحب بھائی عبدالعامان صاحب ان کی پوری ٹیپ جنہوں نے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر اس پر محنت کی قائد محترم آپ سلام کے مستحق ہے یہ قوم سلام کی مستحق ہے کسی کو خبری نہیں ہوئی کہ اسلام آباد کے دل میں حق نواز کا طرح نہ گوشتا و نظر آ رہا ہے اتنی مختصر وقت میں بغیر کسی تشہیر کے اس کانفرنس کا ہونا اس اجتماع کا ہونا اور علماء کی اتنی بڑی تعداد اہل سنت علماء کی اتنی بڑی تعداد شاید تاریخ میں اس تاریخ ساز کنمنشن میں کبھی جمع نہیں ہو اس میں عوام نہیں آئی علماء آئے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہیں گلگت سے لے کر کراچی تک کوئٹا سے لے کر پشاور تک ہر جہاں سے ہر جگہ سے علماء نے آ کر یہ ثابت کیا آپ آواز دیں گے آپ کی آواز پر یہ لبیگ کہنے کو تیار ہے اور انشاءاللہ تیار رہیں گے میں آخر میں کچھ عرصہ قبل حضرات علمائی کرام کچھ شیاسی لوگ جمع ہوئے تھے جب وہ سمجھ رہے تھے جمہوریت کو خطرہ ہے ان سب نے مل کر کہا جمہوریت کو بچانا چاہیے جمہوریت کو بچانا چاہیے ان کے آپس کے بہت سارے اختلاف تھے ان نے اپنے سارے اختلافات کے بوجود جمہوریت بچانے کے لیے میں نے شروع کی اور جمہوریت بنانے کے لیے ان نے ایک میسات کیا جس کا نام تھا میسا کے جمہوریت اس کا نام تھا میسا کے جمہوریت جس میں تمام کے دمام سیاس ابدان جمع دے قائد محترم آج علماء دیوبندی بھرینوی اہلِ حدیث مسلمانوں کے تمام مکاتبِ فکر یا جمع ہیں انہوں نے میسا کے جمہوریت کیا تھا آج ہم میسا کے دفاعِ صحابہ کر رہے ہیں آج ہم میسا کے دفاعِ صحابہ کر رہے ہیں اس کا نام میسا کے اہلِ سنت اور اس کی تفصیل میں میسا کے دفاعِ صحابہ ہے کوئی بریل بھی ہے دیوبندی ہے اہلِ حدیث ہے تاجر ہے مزدور ہے ملازم ہے پارلیمنٹرین ہے شمبلی کا ممبر ہے کوئی بھی شخص جہاں بھی رہتے ہیں وہ میسا کے دفاعِ صحابہ کے لئے آپ کے ساتھ ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں کوئی گستاخ گستاخی کرے گا پھل کے راشتے میں رکاوٹ ہوگی اکیلے تنہا پرواز نہیں ہوگی میسا کے دفاعِ صحابہ کے دفاع تمام طبقت ایک ساتھ ہوں گے ہاتھ پہ ہاتھ دال کر انشاءاللہ اس مصاف کو پورا کریں گے یا نہیں کریں گے کروگے سارے کروگے میں آخر میں اپنی آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا میں نہیں چاہتا ہم اس کنونشن سنٹر سے جائیں اور ان کی درو دیواروں میں کوئی گونج پیدا نہ ہو میں گونج پیدا کرنا چاہتا ہوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے مکہ کو بنائیں گے ہم وہ آواز لگائیں گے جس آواز کی صدائیں آج ایران تک جا رہی ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ آواز کیسے اٹھی ہے اور کیسے چل رہی ہے یہ شاہل کے سمندر سے اٹھی ہے یہ فانستان کے کوئی ساروں تک اور آپ کی محبت کے لئے ارز کر رہا ہوں یہ جناب افریقہ کے جنگلات تک پہنچ گئی ہے اور وہ آواز یہ ہے کہ ہم تقدین پہنچانے والے صحابہ شریعت پہنچانے والے صحابہ پرمت بن جانے والے عزت بن جانے والے عزمت بن جانے والے وقار بن جانے والے چلال بن جانے والے عزت و کمال بن جانے والے رتبہ اور کمال بن جانے والے یہ مزاج رسول یہ طبیعت رسول یہ سنت رسول یہ شاگردان رسول یہ ناموس رسول یہ ناموس پیغمبر یہ شریعت رسول یہ تمہارے رسول یہ کمال رسول یہ فان رسول یہ ترس زندگی یا معاشت ہے زندگی اپنانے والے معیشت معاشت صداقت دھیانت امانت شرافت بننے والا ایک ہی طبقہ ہے اور اس طبقے کو کہتے ہیں صحابہ 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 نہ 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 گوج نہ پیدا اس کرونشن چینٹر میں بہت لوگ آئے تھے آج پتہ جلے صحابہ کے صحابہ 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 آج ہر کوئی بولی حق نواز کی بول رہا ہے وہ صحابہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ وہاں صحابہوہ ڈٹ گئے وہاں صحابہوہ گراج گئے وہاں صحابہوہ الفتحہ میں آگئے وہاں صحابہوہ اکیتہ تو میں آگئے وہاں صحابہوہ کنمین چرسنٹر گونج اٹھا ہے وہاں صحابہ